کرکٹ اکیڈمی اور کرکٹ کلپ میں کیا فرق ہے ہمیں کرکٹ اکیڈمی میں ایڈمیشن لینا چاہیے یا پھر کرکٹ کلپ میں ایڈمیشن لینا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک سپورٹس آپ میں سے بہت سارے دوست کمنٹس کر رہے تھے اور انسٹیگرام پر میسجز کر رہے تھے کہ عمر بھائی کرکٹ اکیڈمی اور کرکٹ کلپ میں کیا فرق ہے اگر ہم ایڈمیشن لے تو کرکٹ کلب کے اندر ایڈمیشن لے یا پھر کرکٹ اکیڈمی میں ایڈمیشن لے تو آج کی ویڈیو میں آپ کے مائنڈ میں جتنے بھی کنفیوجنز ہیں سارے ختم ہو جائیں گے کرکٹ کلب اور کرکٹ اکیڈمی کو لے کر آج کی ویڈیو میں ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کیجئے گا اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ مجھ سے پرسنلی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹیگرام پر فالو کر کے مجھے ان باکس میں میسج کر سکتے ہیں میری انسٹیگرام آئیڈی ہے عمر راجپوت 24 لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو یہاں پر آپ بات کرتے ہیں کرکٹ اکیڈمی وڈسیس کرکٹ کلب ان دونوں میں سے کون سا بیسٹ ہے سب سے پہلے ہم کمپیریزن کرتے ہیں فیسٹ کا یہاں پر اگر ہم فیسٹ کا کمپیریزن کریں کلب کا اور اکیڈمی کا تو یہاں پر بہت بڑا ڈیفرنس آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے یعنی کہ اگر ہم کلبس کی بات کریں تو یہاں پر کلبس کے اندر بہت ہی کم فیسٹ دیکھنے کو ملتی ہے اور بہت سارے ایسے کلبس ہوتے ہیں جو کسی بھی طرح کے سٹوڈنٹ سے چارج نہیں کرتے اور یہاں پر اگر ہم اکیڈمیز کی بات کریں تو اکیڈمیز کے اندر آپ سے تھوڑے سے چارج زیادہ لیے جاتے ہیں یعنی کہ جو فیس ہوتی ہے منتلی وہ آپ سے یہاں پر تھوڑی سی زیادہ لی جاتی ہے اور اکیڈمیز کے اندر آپ کو ایسے کیسز بہت کم ملتے ہیں کہ کوئی اکیڈمی ایسی ہو جو فیس نہ لیتی ہو تو یہاں پر یہ سب سے بڑا ڈیفرنس ہے فیس کا کہ یہاں پر آپ کو اکیڈمیز میں فیس تھوڑی سی زیادہ چارج کی جاتی ہے اور جبکہ کلپز کے اندر آپ کو بہت کم فیس دینی پڑتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کلپز کے اندر بہت سارے کلپ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فیس چارج نہیں کرتے اگر ہم دوسرے ڈیفرنس کی بات کریں تو وہ ہے نام کا کلپ اینڈ اکیڈمی اب ٹائم تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے کیونکہ پہلے جو نام ہوا کرتے تھے وہ ہوا کرتے تھے جم خانہ یا پھر کرکٹ کلپ لیکن اب ٹائم تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے اور اس میں کلپ کی جگہ پر اکیڈمی کو ایڈ کر دیا گیا ہے جو کہ بولنے میں کافی اچھا لگتا ہے اگر ہم بات کریں تیسرے ڈیفرنس کی تو یہاں پر جو تیسرا ڈیفرنس ہے وہ ہے سہولیات کا اگر ہم کلپز کی بات کریں تو کلپز میں فیس بھی کم ہوتی ہے اور فیس کے ساتھ سہولیات بھی کم دی جاتی ہیں یعنی کہ یہاں پر نہ تو آپ کو ہوسٹلز پروائیڈ کیے جاتے ہیں اور نہ ہی آپ کو اس طریقے سے پروپر ٹریننگ کرائی جاتی ہے بہت سارے کلپز کے اندر لیکن یہاں پر جو اکیڈمیز ہوتی ہیں انہوں نے سٹوڈنٹس سے فیس چارج کرنی ہوتی ہے اس لیے وہ اپنے سٹوڈنٹس پر پوری توجہ دیتے ہیں یعنی کہ ان پر فوکس کرتے ہیں ان کی ٹریننگ کا خیال رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان اکیڈمیز کے اندر ہوسٹلز بھی پروائیڈ کیے جاتے ہیں کوئی کوئی اکیڈمیز ایسی ہوتی ہیں جن میں ہوسٹلز نہیں ہوتے لیکن موسٹلی جو اکیڈمیز ہوتی ہیں ان کے اندر ہوسٹلز بھی آپ کو دیے جاتے ہیں اگر ہم بات کریں چوتھے ڈیفرنس کی تو یہاں پر جو چوتھا ڈیفرنس ہے وہ ہے گراؤنڈز کا اگر آپ اکیڈمیز کی بات کریں تو موسٹلی جو اکیڈمیز ہوتی ہیں ان کے گراؤنڈز بھی اپنے ہوتے ہیں اور موسٹلی اکیڈمیز جو ہوتی ہیں وہ انٹرنیشنل پلیئرز کی ہوتی ہیں لیک جس طرح سے ہم بات کریں سعید اجمل کرکٹ اکیڈمی شوائب کرکٹ اکیڈمی عبدالقادر کرکٹ اکیڈمی کی اس کے بعد فخر زمان کرکٹ اکیڈمی کی جنید خان کرکٹ اکیڈمی کی ان اکیڈمیز کے ساتھ جہاں پر انٹرنیشنل نام جڑ جاتے ہیں کرکٹ کی اویرنیا زیادہ ملتی ہے صرف انٹرنیشنل پلیئرز کے ہونے کی وجہ سے اور ان اکیڈمیز کے اندر جو سٹاف ہوتا ہے وہ بھی کالیفائیڈ رکھا جاتا ہے اگر ہم بات کریں کہ ہمیں ایڈمیشن کرکٹ اکیڈمی میں لینا چاہیے یا کرکٹ کلب میں لینا چاہیے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ بگنر ہیں یعنی کہ نئی نئی کرکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ فیس بھی کم پے کر سکتے ہیں تو آپ کلبز جوائن کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ فیس پے نہیں بھی کرنا چاہتے بہت سارے کلبز آپ کو فری میں مل جاتے ہیں تو آپ ان کو جوائن کر سکتے ہیں ایزا بگنر لیکن میں آپ کو سجیست کروں گا کہ اچھی اکیڈمیز کے اندر جائیں جہاں پر آپ کو ساری سہولیات پروائیڈ کی جاتی ہیں اور آپ کو اچھی کرکٹ کھلائی جاتی ہے اور ساتھ میں آپ کو فل سپورٹ بھی کیا جاتا ہے میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ نکھے بان